دوستو اسلام علیکم اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ میں حاضر ہوں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹوماٹر کے پوزوں پر پھول وغیرہ جو ہیں وہ اس وقت نکل آئے ہیں یہ میں جو آپ کو ویڈیو بتانے لگا ہوں یہ صرف ٹوماٹر کے بارے میں نہیں ہے یہ کسی بھی پوزے کے بارے میں ہے کوئی بھی پوزہ آپ کے گھر لگا ہوا ہے جس کو پھول لگتے ہیں یا کوئی پھل بگرہ لگتا ہے اور اس کی کیئر کرنی ہے اس کی کیئر ہم گھر میں پڑی ہوئی چیزوں کے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں وہ میرا آج کا موضوع جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے اس کو کیسے یوٹ کرتا ہے جو گھر میں بیکار پڑی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں میرے چینل اپنانے کا مقصد دی جائی تھا تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے نمبر پہ یہ دیکھیں کہ یہ انار کا چھلکا انار کھا لیتے ہیں آپ تو اس کا چھلکا باقی وجہ تھا تو وہ اس کو آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے اس کا استعمال بھی ہے کہ اس کے چھلکے کے چھوٹ چھوٹے پیس کاٹ کے آپ کسی کلاس یا اسی برطن میں ڈال کے اس میں پانی ڈال دیں وہ دو دن پڑا رہے گا تو اس کے ایکسٹیکٹ جتنے بھی ہیں وہ سب پانی میں شامل ہو جائیں گے تو یہ آپ کی بہترین خات بن جائے گی مگنیشم سلفیٹ وغیرہ جو اور کلشیم جو ہے وہ یہاں سے حاصل کرے گی دوسرے نمبر پہ گھر میں پڑی ہوئی ایکسپائر ادویات جو ہوتی ہیں آپ کی خاص طور پہ وٹیمن والی دو ادویات جو ہوتی ہیں وہ ان کو آپ پھینکا نہ کریں ان کو آپ اٹھا کے سنبھال کے رکھ لیا کریں یہ دیکھیں یہ ملٹی وٹیمن گھر میں پڑی پڑی جو ہے یہ ایکسپائر ہوئی تھی تو اس کی گولیاں جو ہیں وہ میں نے یہ دیکھیں یہ گولیاں یہ میں نے لے لی ہیں تو ان کا فائدہ بھی میں آپ کو بتانے لگوں اس کے بعد آ جاتا ہے یہ دیکھیں سیکون فائیو ہنڈرڈ ایم جی یہ وٹیمن سی کی گولیاں جب ڈنگی اور وہ کرونا وغیرہ کی بہا پھیلی سی تو ان دنوں میں لا کے اس کے بعد پھر یہ بڑی بڑی ایکسپائر ہو گئی لیکن ان کے فائدے بہت ہیں ان کے فائدے کیا ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں آپ یہ ایک گولی یہ آپ نے لے لی اور ایک گولی جو ہے وہ یہ آپ نے لے لی ان کا کیا کرنا آپ نے ان کو مکس کر لینا پانی میں پانی کون سا ہے یہ یہ سادھا پانی نہیں ہے یہ سادھا پانی نہیں ہے یہ پانی ہے یہ انار کے پتوں کا پانی ہے یہ تو یہ گولیاں جو ہیں یہ یہاں اس میں پڑی رہیں گی تقریباً رات بھر ڈال کے اس میں رکھ لیں اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں ڈال لینا ہے پانی پانی ڈال کے اس کو بھر لیں اس کے بعد آپ نے اس کو پودوں کو دے دینا ہے پودوں کو دینے کے بعد جو فوائد آپ کو حاصل ہوں گے وہ تو یہ ہے کہ ایک تو پول جو ہے ان کی ردنت صحیح ہوگی اور ان پر فلاورنگ جو ہے وہ زیادہ ہوگی دوسرے نمبر پہ یہ پتے ہیں یہ پتے جو ہیں یہ صحت مند ہوں گے ان کا جو اخراق پہنچانے کا نظام ہے اس کو یہ رپیئر کرتے ہیں اب یہ دیکھیں پتے ہیں ان میں بھی مختلف طرح کی ان کا اپنا نظام ہوتا ہے جیسے ہمارا نظام ہے انہزام اور پانی کا نظام ہوتا ہے بیسے ہی ان کا بھی لظام ہوتا ہے کچھ پودوں کے پتے جو ہیں وہ پیلے ہو جاتے ہیں جیسے یہ دیکھیں یہ خوراک کی کمی کا اشکار ہو جاتے ہیں بعض اوقات یا اپنا ٹائم سپین جو ہے وہ پورا کرنے کے بعد ہو جاتا ہے لیکن یہ دیکھیں خوراک جب اس میں پودے میں جاتی ہے تو جڑوں کا سسٹم جو ہوتا ہے وہ خوراک کو بنانے والا ہوتا ہے دراصل جڑیں جو ہوتی ہیں وہ کسی بھی پودے کا میدہ ہوتا ہے جہاں سے وہ خوراک ان میں پہنچتی ہے اس کے بعد پھر اس کی باڈی ہے وہ جیسے انسان کا حساب کتاب ہو رہا ہے وہ انسان اوپر سے ہاتھا یہ پودے جو ہیں یہ نیچے سے خوراک لیتے ہیں لے کے اوپر جاتے ہیں تو جو ان کے خوراک کو پہنچانے والا نظام ہوتا ہے اس کو یہ صحیح کرتے ہیں اور دوسرا اس کے بعد یہ جو پتوں پتے ہیں پتوں کو فریش کرنے کا کام بھی یہ کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ دعائی دے دیں یہ تھوڑی سی دے رہتا ہوں یہ ہے تو اگر ہم یہ دعائی یا خواد اس کو فرٹلائزر ہی کہیں گے یہ دیں گے تو اس کے اثرات جو ہیں وہ پودے کے اوپر بہت اچھے ثابت ہوں گے اور دوسرے نمبر پہ جو آپ کی ایکسپائر چیزیں ہیں وہ کسی نہ کسی کام آ جائیں گی سبزیوں میں دیں گے تو سبزیوں میں بھی کام آئیں گی یہ دیکھیں یہ پچھلے ویک میں نے اس کو انار کی خواد جو ہے وہ دی تھی اس کے بعد سے اس کے اوپر ٹماٹر لگے ہیں یہ دیکھیں کیا بات ہے زبردست ہے اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ